اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ وحی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے دیکھیں وحی کی ضرورت میں آپ کو بتا رہا تھا گزشتہ نشست میں بھی کہ جتنی یہ اہم بات ہے اتنے ہی ہم اس سے غافل ہیں بچے سے پوچھیں بڑوں سے پوچھیں بڑوں سے پوچھیں وحی کی کوئی اہمیت نہیں ماں سے پوچھیں باپ سے پوچھیں دادا جی سے پوچھیں چاچا سے پوچھیں ماما سے پوچھیں کسی کے ذہن میں وحی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے یعنی اللہ کے کلام کو آپ نے عابض سمجھ لیا ہے کہ اس کی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی ہمارا جو زندگی کا رہن سہن ہے یا جس طریقے سے ہم رہ رہے ہیں اس میں کلام پاک کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس پہ سوچنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن سوچنا چاہیے وہی بہت اہم چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک ان کا فرمان زیشان ہے کہ ترق تو فیکم عمرین انہیں اعتسمتم لن تدلو عبدا کتاب اللہ و سنتی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمرانی ہوگی اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ ان دونوں چیزوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے نہ اللہ کی کتاب کی نہ رسول کے طریقے کی پھر بچے جو ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی وہی کی کیا اہمیت ہے یعنی دیکھیں کیسا معاشرہ ہے ہمارا کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے مسلمان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہی کی کیا اہمیت ہے اس کی ضرورت کیا ہے یہ سوال آیا تو میں نے پوچھا ہے لیکن دیکھیں ایسے اندھیرے ہیں کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ یا کلاسز میں ان کو نہیں پتا میں نے تو آپ کو پتا ہے بتا ہے کہ نہ بچوں کو پتا ہے نہ جوانوں کو پتا ہے نہ بوڑوں کو پتا ہے کسی کو اور یہ ساری امت ایسے ہی اپنا وقت گزار کے جا رہی ہے اللہ کے پاس اور یہ آج کی کہانی تو نہیں ہے مدتوں ہوئی ہیں ہم نے وہی کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا ہے ہماری نظر میں قرآن مسلمان کیوں زوال کا شکار ہوا اس نے وہی کی پیروی چھوڑ دی مسلمان پہ جو سقوط آیا سقوط بغداد آپ دیکھ لیں ساری یہ سارا دور ایسا گزرا ہے کہ اس میں آپ نے کتاب اللہ کو اہمیت ہی نہیں دی آپ کا ایک بادشاہ گزرا تھا اس نے کہا تھا کہ میں ایک اور دین اس کے ساتھ ملا رہا ہوں اکبر بادشاہ تھا اس نے کہا تھا میں ایک اور دین ملا رہا ہوں اس کو دینِ الہی ہم دینِ الہی نام دیئے تھا دینِ الہی اب وہ کچھ ہندووں کو لے لو اور کچھ مسلمانوں کو وہ بھی تو آپ دیکھ لیں یہ نہیں یہ اتنی جہالت ہے پھر آپ کہتے ہیں ہمارا اقتدار تھا اقتدار تھا تو خاک اقتدار تھا اس کا فائدہ کیا ہے تو بہرحال دیکھیں وہی میں آپ کو بتاؤں کہ وہی ہے کیا وہی انسان کو اس کی اس کا راستہ بتاتی ہے آسان الفاظ میں کہ بھئی آپ نے آپ وہی ہمیں بتاتی ہے وہی کیا ہے اللہ ہم سے ہم کلام ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے جانا کہاں ہے میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں عبس پیدا کیا ہے اور میرے پاس لوٹ کے نہیں آوگے میں تم سے پوچھوں گا تو لیکن تمہارا خیال یہ کیسے بن گیا کہ تم نے اپنے آپ کو عبس عبس سمجھ لیا دنیا کو مقصد بنا کے جینا کیا جینا ہے آپ مجھے بتائیے ہم نے تو سب دنیا ہی کو مقصد مقصود بنا لیا ہے اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے اللہ کو مقصود بنا لینا یہ یہ تو ہمارا سمجھ میں نہیں آتا اللہ کو مقصود بنا لینا نہیں ہم تو بھئی دنیاوی یعنی ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو مقصد بنانا سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے لیے جیو مال بناو پیسے بناو اچھی زندگی گزارو لوگ کرتے نہ دوڑتے باہر ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں اصل میں تو یہ باہر جانے پہ اعتراض نہیں ہے میرا لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر خوش ہیں اور وہی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ لَا اَرْجُونَ لِقَانَا وَرَدُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَأَنُّ بِهَا وَالَّذِينَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ قُلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے لَا اَرْجُونَ لِقَانَا اب اس میں آپ جو پوائنٹ ہے نقطہ ہے آپ ذرا اس پر غور کریں اس میں اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کی بات ہی نہیں کر اس آیت میں اِنَّ الَّذِينَ عَمُنُوا نِي قَائِ اور جگہ قائے لیکن یہاں پہ ہے ہی نہیں نہ اسلام کا تذکرہ ہے نہ کفر کا تذکرہ ہے نہ شرک کا تذکرہ ہے ایک بات ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا اَرْجُونَ لِقَانَا جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وَرَدُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی پر راضی ہیں وَاتْمَأَنُّوا بِهَا اس پر مطمئن ہے کہانا جہنم ہے اب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا کافر کہیں فرق تو نہیں پڑتا اللہ سے ملاقات کی آپ میں تڑپ ہی نہیں ہے آپ کی خواہش ہی نہیں ہے بہت بڑی بات ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنا ہوگا اب میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں میں نے آپ کو دوبارہ میں کہہ رہا ہوں اس میں نہ اسلام کا تذکرہ ہے نہ کفر کا تذکرہ ہے نہ شرک کا تذکرہ ہے ایک بات ہے جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اب یہ ملاقات کی امید بنیادی چیز ہے یہ اگر آپ کی ملاقات کی امید ہو تو پھر وہی کی ضرورت ہے وہی آپ کو راستہ بتائے گی اللہ کے جانے کا قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے قرآن آپ کو آپ کا مقصود بھی بتاتا ہے اس کا راستہ بھی بتاتا ہے سراتِ مستقیم سیدھا راستہ آپ ہر نماز میں مانگتے ہیں تو وہی جو ہے یہ سیدھا راستہ بتاتی ہے اور اللہ تک جانے کا راستہ بتاتی ہے قرآن میں ایک آیت ہے بَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَّا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ آپ ان لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں سراتِ مُسْتَقِيمِ اور یہ سیدھے راستے کی آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں اور یہ سیدھا راستہ ہے کیا اللہ تعالی خود اس کی یعنی بعض وقت وضاحت نہیں ہوتی اب سراتِ مُسْتَقِيمِ کی سورِ فاتحہ میں وضاحت نہیں ہے کہ یہ راستہ کس کا راستہ ہے کہاں جاتا ہے بس صرف یہ ہے کہ اہتِنہ سراتِ مُسْتَقِيمِ میں ہم کہتے ہیں اور تو نہیں کہتے کچھ نہ اس میں وضاحت ہے لیکن قرآن میں بہت جگہ ایسی وضاحت ہے وَإِنَّكَ لَتَّحْدِي إِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اے رسول آپ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں سیدھا راستہ ان کو بتانے والے ہیں اور یہ راستہ ہے کس کا یہ کہاں جاتا ہے سراتِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَلَرْبِ یہ اُس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے یعنی یہ اللہ کا راستہ ہے ہر راستے کی ایک انتہا ہوتی ہے آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا سکتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو راستہ ہوگا تو اس کی ایک انتہا ہوگی تو یہ راستہ جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ اس کی ضرورت کس کو ہے جو اللہ کے چاہنے والے ہیں ہمیں اللہ کے راستے کی کوئی پروائی نہیں ہے جھوٹ بولتے رہتے ہیں نماز میں کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا سیدھے راستے کی طالبیں نہیں ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں سارا جھوٹ ہے ساری نماز جھوٹ ہے ہماری اللہ اکبر کہتے ہیں نا نیت جب تکبیر لگاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر لیکن حقیقت میں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ بڑھا نہیں ہے میں بڑھا ہوں میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا ملہ کون ہوتا ہے دیگر کون ہوتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ہمیں ایک جو راستہ بتائیں بتائیں گے بھی تو ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے میں بڑھا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے زندگی میں نے گزارنی ہے میری زندگی ہے میرا سٹائل ہوگا آپ ہر ایک جو ہے اپنا سٹائل لیتے ہیں پیغمبر کا سٹائل لینے کے لیے تیاری نہیں ہے ہم تو اپنا ایک سٹائل بنا لیے نا ہم نے کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا اور رہوں گا ایسے لباس ایسا ہوگا یہ ساری اپنا مزاج جو آپ ہے وہ آپ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے جو آپ میں اخلاقِ رزیلہ ہیں آپ ان کو یعنی ان کی آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کی اصلاح کریں تو بہرحال یہ وحی جو ہے بنیادی طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وحی کی ضرورت اس پر بات کریں گے لیکن اگلی نشے سے انشاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی وسلیم دائیماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلی هیمی